الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على خیر القلق محمد وعلى آرہی وصحبہ اشمعین احترم حضرات آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ جو حدیث ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ مومن بندے کے لیے بخار بھی جنت میں جانے کا سبب ہے بخار فی وقت آدمی بیمار ہوتا ہے تو اکثر اور پیشتر کسی کو بخار آتا ہے تو اس حدیث میں بتلایا گیا کہ اگر کسی کو بخار بھی آتا ہے تو وہ جنت میں لے جانے کیلئے آتا ہے تو حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو عاد مریضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کا پیشنٹ کا وزید کیا پیشنٹ کے پاس جانا یہ نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد منٹل ہاؤسپٹل جاتے تھے دار و مچانی ایک گھر تھا جہاں دیوانیں پاگل رہتے تھے اور وہاں دیوانوں کے لیے جو بھی ضرورت ہوتا ابن تیمیہ رحمہ اللہ لے جا کر ان کو دیتے تھے تو بتانا یہ ہے کہ صرف نماز پڑھنا ذکر کرنا یہ جنت میں دخول جنت کا سبب ہے لیکن ساتھ ساتھ بیلفر ایکٹیوٹیز ہیں کوئی آرفن ہے کوئی بیوہ ہے بیڈو ہے یا کوئی پیشنٹ ہے اس کے ساتھ اچھائی کرنا یہ بھی عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے گھر جا رہے ہیں وَمَعَهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ اور اُم کے ساتھ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں مِنْ وَعْكِنْ كَانَبِهُ تو اس سے شدید بخار تھا اس بیمار کو شدید بخار تھا بہت بخار میں تپ رہا تھا کام پرہ تھا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اب شر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خوش ہو جاؤ بیمار کے پاس گئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ خوش ہو جاؤ تو بیمار کے پاس جانا عیادت کرنا اس کی ضرورتیں پوری کرنا تسلی دینا یہ نبی کی سنت ہمارا کیا ہے جب تک کوئی بیمار رہتا ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے مر جانے کے بعد اطلاع نہ دی جائے تو ناراض ہو جاتا ارے ہم نہ بتائے نہیں ہم کو بتائے نہیں کب وفات ہو گئی تب کب تدفین ہو گئی ارے کل تک زندہ تھا تڑپ رہا تھا دوا کے لیے ہاں تسلی کے لیے کوئی گیا نہیں اور اسے کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا تو یہاں نبی کو دیکھئے صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کہہ رہے ہیں اب شر خوش ہو جاؤ تو پیشنٹ کے پاس جا کر کہا کہ جو پیشنٹ کے پاس جاتا ہے وزٹ کرتا ہے گویا وہ جنت کے باغیچوں میں میوے چنتا ہے اور پیشنٹ کے پاس جائیں جس کسی ڈاکٹر سے بھی آدمی علاج کرا رہا ہے تسلی دیں اچھا ڈاکٹر ہے آپ کو معلوم ہے یعنی کہ اسے دو چار ایسے مشورے دیں ارے یہاں کیوں وہاں وہاں کیوں یہاں پیشنٹ کنفیز ہو جائے بیماری بڑھ جائے اس کی ضرورت نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب شر خوش ہو جاؤ ان اللہ عز وجل یقول اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ناری اسلطہا علی عبدی المؤمن فی الدنیا بخار میری آگ ہے یہ بخار میری آگ ہے اللہ تعالی کی آگ ہے جسے میں دنیا میں اپنے مومن بندے پر مسلط کرتا ہوں تاکہ اس کی عبد وہ جہنم کے آگ سے بچ جائے اس بخار میں اگر آدمی سبر کر لیتا ہے تو بہت سارے ایسے ہیں کوئی بھی بیماری کو گالی دیتے ہیں کوئی بھی بیماری گالی دیا نہیں کہا بخار کو کسی بیماری کو گالی دینے کی اجازت نہیں اس لیے کہ اللہ کی طرف سے بندے کو آزمانے کے لیے مسلط کی جاتی ہے کوئی بھی بیماری ہو آدمی اسے گالی نہ دے بلکہ سبر کرے اور اس حدیث پر یقین کرے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بخار میری آگ ہے جسے میں دنیا میں اپنے مومن بندے پر مسلط کرتا ہوں تاکہ اس کے لیے دوزخ کے آگ کے حصے کا بدلہ بن جائے دوزخ کے آگ میں جو اس کا حصہ ہے اس سے یہ حصہ کم ہو جائے لیکن بات ہے سبر کرنے جو بھی بیماری ہے آپ سبر کریں اللہ تعالی سے دعا کریں یہ جنت میں جانے کا سبب ہے آپ کے درجات بڑھانے کا سبب ہے اللہ سے قریب کرنے کا سبب ہے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو مصیبتوں پر بلاؤں پر بیماریوں پر سبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ